السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست احسان آجو لیٹسی پاکستان محقوب خوش حملی کیتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کہہ کے لئے سے ہوں گے آج وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کو بریفنگ دی گئی جس میں بتایا گیا کہ پولیس نے جو گریٹر اقباد پارک واقعہ ہوا ہے اس میں ریسپانس کرنے میں سستی کی اور اس کے حوالے سے اور بھی جو جامعہ رپورٹ وزیراعلا کو پیش کی گئی وزیراعلا نے فوری طور پر ڈی آئی جی آپریشن کو او ایس ڈی بنانے کا اقامہ جاری کی ہے اور ایس ایس پی آپریشن ایس ایس پی کو سی پی او میں رپورٹ کرنے کے اقامہ جاری کی ہے اس کے علاوہ ایس ایچو اور ڈی ایس پی جو بطل کا علاقے کے ہیں ان کو سسپینڈ کیا گیا اور اقباد پارک جو گریٹر اقباد پارک ہے اس کا پروچیکٹ ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر کو محتل کیا گیا یہ جناب آج کی جو ہے نا رفتار ہے جو اس حوالے سے پجاب گورنمنٹ دیکھ رہی ہے کہ کس طرح اس سے باقی کو مس ہینڈل کیا گیا اور کس طرح سستی اور کہلی کا مزارہ کیا گیا آج میں نے دیکھا ہے میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ٹویٹر پہ کہ ایک لوگوں کی فوج زفر موج ہے جو ٹک ٹاکر لڑکی کے خلاف بہودہ باتیں کر رہی ہے اور ان کو برا بلا کہہ رہی ہے اور اس پورے معاملے کا ہو اس کو مرد انظام ڈہرہ رہی ہے میں مانتا ہوں کہ اگر جو آج کل ٹک ٹاک بن رہے ہیں یا جو اس پہ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ تھوڑا بہت یعنی وہ انسر نہیں ملوزے خطر رکھا جاتا جو کیا جاتا ہے لیکن جو انہوں نے کلپیں دکھائی ہیں اس سے تو بڑھ کر ہماری فلموں میں ڈراموں میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے یہ جو ٹک ٹاکر ہے یا جو یوٹیوبر ہے وہ ان کا ایک پروفیشن ہے ان کا ایک کاروبار ہے یعنی ان کا ایک عامدنی کا ذریعہ ہے تو اس میں وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے حساب سے کرتے ہیں لیکن اس کے حکمہ اگر بات کرنے والوں کو بھی آپ نامرد ٹھہرائیں گے ان کو بھی باتیں کہیں گے ان کو بھی برا کہیں گے تو یہ عظیب سی بات ہے ہمارے ہاں جو چار سو لوگوں کا جتھا تھا جنہوں نے اس کے ساتھ بیہر کیا بیزت ہی کی اور اس کو برانہ کیا ان کی حق میں بولنے والے بہت ہیں اور لڑکی کے حق میں بات کرنے والے بہت کم ہیں حالانکہ دیکھا جائے کہ یہ لڑکی کی حمد ہے کہ اس نے اس معاملے کو بے نکاب کیا اور وہ باہر آئے اور اس نے جو اس کے ساتھ ہوا تھا اس نے رودات زنائی ابھی آج ہی میڈیکل رپورٹ جاری کی گئی ہے عائشہ اکرم کی جس میں میڈیکل رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لڑکی کو زدو کو کیا گیا ہے اس کے جسم پر یعنی نوچنے کے نشانات موجود ہیں اس کو کانوں سے نوچا گیا ہے اور اس کا جسم سوجا ہوا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو گدکی طرح لوگ نوچ رہے تھے کھیت رہے تھے اور ہاتھ لگا رہے تھے تو ان کو کوئی ان کے حق میں بات کرنے والے کیسے آگے آتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسے عورتوں کی تظلیر کرتا ہے ان کو کیسے برا بلا کرتا ہے میں تو آج حیران ہو گیا کہ جو اکبات بار کی ہمینار پاکستان کا گاڑ ہے اس نے بھی جو ہے نا آج میڈیا کے سامنے یہاں ویڈیو میں باتیں کیے اور اس نے کہا کہ ہم نے دو تین بار اس لنگی کو باہر بھیجا اور پھر واپس آگئی میں تو دیکھتا ہوں کہ اس بیچارے کی حالت دیکھے گاڑ کی کمزور نمبل سست اور جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا اگر وہ جوان مستعد ہوتے اور رسپانس کرتے تو یہ واقعہ پیش آتا میں تو کہتا ہوں کہ یہ ترڈ پارٹی آپائٹمنٹ جو ہوتی ہے جو کمپنی کا مالک پچاس ہزار روپے پارک کی انتظامیہ سے لے رہا ہوگا اور انہوں نے ایک کمزور سے اور گیر سیت بند گاڑ بردی کی ہوئے جو پندرہ ہزار سولہ ہزار پہ ہوتے اور جو بس آنکھیں بڑھکا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئن کی درجہ رہا ہے کوئن کیا کر رہا ہے لیکن انہوں میں کوئی اہلیت تو انہوں میں کوئی قابلت نہیں ہوتی میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس کے مقابلے میں جو مینار پاکستان کی انتظامیہ ہیں وہ اپنے چوکیدار اپنے گاڑ بردی کریں اور ان کو اچھی مراد دے اور ان کو باقیادہ ٹرینک دے تاکہ وہ جوان مردی کے ساتھ بارک کا حفاظت کریں اور وہاں آنے والوں کی حفاظت کریں تو یہ اس طرح کی واقعات جو ہو رہے ہیں وہ بہت برے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جو ہمارے بلک کی بدرامی ہو رہی ہے پجاب گورنمنٹ کے جو بدرامی ہوئی ہے اور خاص طور پر یہ جو پیش کیا جا رہا ہے کہ پاکستان آتو کے حوالے سے سیف کرٹری نہیں ہے تو میں ان لوگوں کو مدبانہ گزارش کرتا ہوں جو حملہ آور تھے یا جنہوں نے لڑکی کے اوپر حملہ کیا اس کو برہنہ کیا اس کو زدو کو کیا ان کے حق میں بولنے والوں کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ایک عورت ذات کے قلاب ایک لڑکی کے قلاب اس حق تک کیوں جا رہے کیا وہ ان کے چاچے لگتے ہیں مامے لگتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ میں مانتا ہوں کہ اگر لڑکی غلط ہے اس نے ٹک ٹاک بنایا ہے آئی ہے لیکن ان کو کس نے حق دیا کہ وہ اس طرح عورت کے ذات بس بیہو کرے اس کو اس طرح رسوا کرے اس کو اس طرح ظلیل کرے ان کی اپنی ماں بھی ہوگی اپنی بینیں بھی ہوگی اپنی میڈیا بھی ہوگی ان کے گھر میں اگر وہ گھر میں اپنی ماں و بینوں کو عزت دیتی ہے تو فرح آپ جب باہر نکلتے ہیں تو دوسروں کی عورتوں کو بھی عزت سے دیکھا کریں اور یہی ہمارا اسلام ہمارا موارچرہ اور ہمارا پاکستان کا کلچر اس کا تقاضہ کرتا ہے اب دیکھ کہتے ہیں نا کہ مچھلی میں ایک ٹوکری میں ایک مچھلی گندی ہو تو ساری بچھلی گندی ہو جاتی ہے طالب میں ایک مچھلی گندی ہو تو ساری بچھلی گندی ہو جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی ایک ایسا واقعہ جو پورے معاشرے کیلئے بدنما داگ بن جاتا ہے امید ہے ناظرین آپ کو آج کی پیشرفت ہونے والی جو ٹک ٹاک آئیشہ اکرم کے کیس کے حوالے سے ہے اور جو آج جو وزیراللہ پنجاب نے آج نوٹس لیا ہے وہ بہت اچھے فیصلے ہیں اور اس سے امید کی جاتی ہے کہ اس کیس کو حکومت سجیدی سے لے رہی ہے اور جو بھل زبان ہیں وہ کیفرے کتار تک پہنچایا جائے گا کسی اور ویڈیو کسی اور ولاک باب سے بلاکات ہوگی تب تک مجھے دے اجازت خدا حافظ